توبہ ٹیکسنگ کے علاقہ دو سو اٹھانوے کے رہیشی محمد ادنان شہید انیس سو ترانوے میں پیدا ہوئے دوہزار نو میں پاک فوج کی بارہ رجمنٹ سنڈھ کور میں شمولیت اختیار کی صرف ڈیڑھ سال بار پانڈو سیکٹر کشمیر کے بارڈر پر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہارت نوش کیا والدین اپنے بیٹے کی شہادت پر بہت خوش نظر آتے ہیں میرے بیٹے نو شہادت دا مقام اللہ دی ذات باگنے دیتا میں یہ تے بہت مطلب ایک خوش ہے اس تو بعد میرے ہور بیٹے جنہیں بھی ایک بیٹا ہور بھی فوج دے بیچا دوسرے دو بیٹے ہیں وہ پڑھ دے تلیم حاصل کر رہے ہیں جس و لیے وہ تلیم مکمل کر لائنگے میری خواہش ہے وہ بھی فوج دے بیچ جان میں بہت فکرہ میرے بیٹے تھے بہت اچھا ہوتا بچپن بھی نہیں گیا اور یہ بھی انہیں شہادت دا مقام بھی انہیں لیا میرا گے میاں بھی فوج دے گاں میرا بیٹا ایک ہو رہا ہو بھی فوج دے انہیں بھی اجڑے دو بیٹے ہیں میرے انہیں بھی میں تیار اللہ دے رات کر رہے ہیں اللہ دے حکم ناڑے انہیں بھی فوج پاتے کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بھائی باک آرمی میں تھا اور وہ شہید کی موت حاصل کر سکا اور وہ ہمارے ساتھ ایسے تھا جیسے ہمارا دوست ہے وہ ہم شہید ادنان کے ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ بہت مہتی طالب علم تھے ملک کے لیے قربان ہونے کا خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا بہت ہی پیارا بچہ تھا بہت زیادہ ٹیچر اس کے ساتھ محبت کرتے تھے اس کے پہلے سے ہی ایسے ہی جذبات تھے اور وہ سکول میں بھی جب ہمارے وہاں پہ رہتا تھا وہ اکثر وہ اس کی خواہش تھی کہ میں نے آرمی میں جانا ہے اور اکثر وہ مانڈو ٹائپ جو ہے حرکتیں اس کی ہوتی تھیں شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا گیا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے محمد ادنان شہید نے کم عمری میں ہی ملک کا دفاع کرتے ہوئے جامع شہارت نوش کیا کیمرمین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود توبہ ٹیک سنگھ